سناکشی سنہ اور زہیر اقبال سات سال ڈیٹ کرنے کے بعد اس سیلیبیٹی کپل نے شادی کر لی پکچرز بھی آپ نے دیکھی لی ہوں گی اور ایم شور آپ میں سے کئی لوگوں نے ان پر اپنا سو نوٹ نیڈڈ اپنین بھی دیا ہوگا تو چلیے آج ہم اور آپ مل کر اس جنتہ کی بات کرتے ہیں جن کو ہر چیز پر اپنا مفت کا اپنین دینے کی بڑی خراب عادت ہے اب دیکھئے سناکشی اور زہیر نے تو اپنے پوسٹ پر کومنٹس آف کر کے بڑے پیار سے دنیا کو بتا دیا کہ آپ کی رائے، صلاح، تھوٹس، اپنین کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے لیکن شاید اپنی کافی بورنگ زندگی میں انڈیٹینمنٹ کی تلاش میں یہ جو سوشل میڈیا پر جنتا جاتی ہے جن کے پاس کوئی خاص کامدھام بھی نہیں ہوتا یہ اپنا مقصد نہیں بھولتے کسی کی ہستی کھیلتی زندگی میں ٹانگ اڑانے کا مقصد اس لیے بھلے ہی خود سناکشی اور زہیر نے کومنٹس آف کر دیے لیکن ان کی شادی کی نیوز اور فوٹوز دکھانے والے باقی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ٹرول کرنے والوں نے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کام کر ہی دیا کومنٹس میں جس طرح کی باتیں ہیں کسی نے لکھا ہے کہ یہ شادی کچھ دن کی ہی ہے پھر یاد بن جائے گی لوگوں میں یہ سب بولنے کا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے کئی ان کی پرسنل لائف میں بھی ایسا ہی تو نہیں ہوا ہے کسی نے لکھا ہے اندھ بھکتوں کو جی جا مبارک بھئی اگر صرف مبارک ہو لکھ دیتے تو بھی آپ کی زندگی میں کچھ نہ بگڑتا لیکن مبارک بات کے بعد اندھ بھکت آنگل ڈال کر کیا ہی بدل گیا کون سا سکون مل گیا دل کو اور کومنٹس میں آپس میں لڑ بھڑ کر کون سی ٹروفی آگئی ہاتھ میں دو پیار کرنے والوں نے شادی کر لی اور وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں تو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے ایکچلی جس دیش میں مذہب کی نیو پر جھوٹے وعدوں کی بڑی بڑی امارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں بڑے بڑے راجنی تک الٹ پھیر ہو جاتے ہیں وہاں انٹر ریلیجن کپل کی شادی تو اینیوی بڑا ہوت ٹاپک رہتا ہے لیکن کیا شادی جیسے خوشی کے موقع پر مذہب کو لے کر ہیٹ کومنٹس کرنے سے آپ کا گھر چل رہا ہے نہیں نا دیکھیں دیش سے جڑا مدہ ہو تو ٹھیک ہے روزگار بجلی پانی غریبی سے جڑے مددوں پر آپ رائے دیں تو دیش کے لوگوں کا بھلا بھی ہو آپ کی بات دور دور تک پہنچے لیکن کسی کپل کی شادی ہوئی جو پیار کرتے ہیں آپس میں اس سے آپ کی زندگی پر کیوں اثر پڑنے لگتا ہے کہیں سناکشی کنورٹ تو نہیں ہو جائیں گی ہندو ریوار سے شادی ہوگی یا پھر نکاح ہوگا ایسے سوالوں سے کیوں اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا پریشر ڈالنا جس کی شادی ہے وہ خود جسائٹ کر سکتا ہے نا ہم جانتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ کہیں گے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات ہی کیوں کرنی کئی لوگ بولیں گے کہ آخر ہم بھی تو وہی ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ان کی بات کرنی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وہی جنتا ہے افسوس کی یہ وہی پبلک ہے جس کو دیش کی گاڑی کا ڈرائیور سمجھا جاتا ہے وہی پبلک جس کی طاقت سے دیش میں سرکاریں بدل جاتی ہیں اگر اس پبلک کا ایک سیکشن ایسی فضول کی باتیں کرنے میں اس قدر وقت ضائع کر رہا ہے تو دیش کس طرف جا رہا ہے کیونکہ سناکشی زہیر پہلے ایسے کپل نہیں ہیں جن کی انٹر ریلیجن شادی کے لیے انہیں ٹرول کیا گیا اس سے پہلے سورہ بھاسکر اور فہد احمد کو بھی چوترفہ کرٹسزم جھیلنی پڑی رچہ چڑھا اور علی فضل کے لیے بھی کئی طرح کی ٹپ پڑیاں کی گئیں اب ایک جنرل پرسیپشن یہ بھی ہے کہ it's not just about a ہندو مسلم کپل انفورچنٹلی لوگ تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ سچن اور سیما کی شادی کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں اور سناکشی اور زہیر کی شادی کو دوسری نظر سے تو یہ جو نظریے کا پرسیپشن کا کھیل ہے یہ کتنا جائز ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیوں انسان کسی کی خوشی میں صرف خوشیاں نہیں بات سکتے جس چیز کا پبلک پر at large کوئی اثر نہیں ہے جو چیز کسی کی پرسنل لائف کا حصہ ہے جو چیز صرف ایک پرسنل چوئیس ہے اس پر اپنی رائے دینا یا اس پر راجنیتے کی ادھار میں ایک آنگل نکالنا کتنا صحیح ہے آپ ہی بتائیے اور ایسی جنتہ کو لے کر what is your rai کومنٹ میں بتائیں switch کو سبسکرائب کرتے جائیں